موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لائبی ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہونالا علی ناظرین وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے لینڈ انفرمیشن انڈ مینجمنٹ سسٹم کا اجت ادا کیا تقریب میں آرمی چیز جنرل آسیم منیر صاحب نے بھی شرکت کی دوسری جانب آئی ایم ایف اف سٹینڈ بائی معاہدے پر یقین دہانی کے لیے پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے جبکہ وزیر قانون آزم آزب نزیر تارر صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نواز شریف صاحب اور جہانگی ترین صاحب کی تاہیات نہ اہلی ختم ہو چکی ہے اس سمیت دن پر جو ہم موضوعات رہے ان پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹ ساب وزیر قانون آزم نزیر تارر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جہانگی ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو تاہیات نہ اہلی ہے وہ ختم ہو چکی ہے کیا واقعی نواز شریف صاحب کے تمام مسائل قانونی اور آئینی جو مسائل کو ختم ہوئے ہیں آزم نزیر تارر صاحب نے جہورتو کی ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی کنوکشن سزا ہے تو وہ اپنے آپ کو یا تو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے یا اس کا بھی طریقہ کا نہیں نکلا ٹھیک ہے لیکن وہ جو نہیلیت والا ہے وہ پانچ سال کا پانچ سال کا قانون پاس ہو گیا لیکن جو واپس آتے ہیں تو واپس آنے کے بعد ظاہر ہے کہ میں نے پہلی بھی بات کی تھی کہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں اگر سزا ہو چکی ہو تو یا تو پیرول پہ رہائی ہوتی ہے جیسے کہ جب بے کنسوم نواز زیبا کا انتقال ہوا تھا اس وقت ہوئی تھی یا پھر یہ کہ یہ اس انداز میں یہ جیسے بیل ہوئی تھی ان کی تو واپس آنے کے بعد جو ہے وہ عدالت میں سرنڈر کریں گے یا کس طرح سے اب ظاہر ہے کہ حکمت عملی ان کی قانونٹیٹیم بنا رہی ہے لیکن ایک جو بات ہے نا وہ ہے سکوت سا تاری ہو گئے ہر طرف ایک خاموشی ہے ساری سیاسی سرگرمیاں رک گئی ہیں فیصلے لگتا ہے رک گئے ہیں بلکل اور اس میں کسی بہت سے میری حکومت کے لوگوں سے بھی بات ہوئی کچھ ایک دو شخصیات جنہوں نے استحقام میں پاکستان پارٹی جوائن کی تھی اب اچھا حکومت بھی ظاہر ہے اب مختلف پارٹیاں اپنا اپنا ایک لحمل تیار کر رہی ہیں لیکن وہ سامنے نہیں آئے ابھی تک اور میں نے جس سے کہ پہلے بات کی تھی کہ وہ اس لیے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں وزارت عظمہ تا میں الیکشن ڈڑوں گا جو اچھا اب جو وزارت عظمہ وزیر آزم انہوں نے بننا ہے پھر جو ان کی طرف سے ایک اور بات جو ان کے پارٹی کے کچھ رینماوں نے کی بات انہوں نے یہ کہا کہ میرے صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ تو کمزور حکومت کے ساتھ مطبع یہ بات بالکل انشور ہونی چاہیے کہ میں کمزور حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کہ جس میں میں کوئی فیصلہ سازی نہ کر سکوں ہوں اور اس سے تو مجھے ایک مضبوط حکومت جو ہے وہ چاہیے اور وہ مضبوط حکومت جو ہے وہ اس طرح سے کہ وہ اس میں دو تہائی یا مطبع میں کسی کسی اور کا محتاج بہت زیادہ حکومت کمزور حکومت نام بنے ٹھیک تو دو تہائی اچھا اب دو تہائی کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پھر پنجاب جو ہے وہ تقریباً تمام ہی پنجاب اس میں شامل ہوگا کیونکہ سندھ میں تو پھر مسلم لیگ نہیں ہے وہاں تو پیپلز پارٹی سے بات کرنی پڑی گا اچھا پاکستان پیپلز پارٹی میں اس کے اوپر میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے یہ غیر متوقع بات ہے بات ابھی بھی ان کو نہیں کافی سینئر رہنموں سے بات ہوئی تو ان کو نہیں سمجھا رہا کہ آگے کیا کرنا ہے اور وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب یعنی میاں نواز شریف صاحب نے خود ہی فیصلہ کر لی ہے یہاں سے زدہ داری صاحب بلاول صاحب کو آگے کرنا چاہ رہے تھے لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ تو مطلب نواز شریف صاحب کے سامنے پھر وہ کوئی عجیب سا معاملہ ہے نا تو یہ اب ایک ایسا ایشو ہے کہ جس میں آم وہاں سے تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے آپ کو پیچھے کیا ہے زاہر وزارت عزمہ سے لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہیں یقیناً اگر آ یعنی اب اس پہ بھی مختلف آ رہا ہیں کہ پھر پنجاب جو ہے اس میں وزارت عزمہ کے لیے مریم نواز صاحبہ ہوں گی یا شہباز شریف صاحب جو کے وزیر عزم رہے ہیں وہ واپس پنجاب جائیں گے تو کیا کس طرح سے فرمولا بنے گا مسلم دنگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے میاں نواز صاحب ظاہر ہے ان کی حکومت ہے اور انہوں نے ایک پولیٹیکل کاؤس بھی دی ہے اس کی جو معیشت کے حوالے سے باقی تمام حوالاجات سے انہوں نے جو ہے وہ ان کے پاس ایسی وزارتیں جو وزارتیں جو ہیں جن کے اندر بڑا دباؤ رہا عساق دار صاحب کے اوپر باقی شخصیات پہ تو اب وہ یہ ہے کہ اب جو آخری فیصلہ کرنے والا ہے ایشو تو اس میں اب یہ کہ اب وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے کیسے یہ جو قانون سازی بکرہ ہے یہ اب اس میں ایک بات یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کچھ لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے قریب ہیں ان سے میری بات ہوئی میاں صاحب سے تو نہیں بات ہوئی لیکن ان کے کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ اس قانون سازی میں اتنی تاخیر کیوں کی گئی ہے مطلب یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا اس کا مطلب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے جو معاملات تھے تو اس کو کیا بلکل نتی کر کے رکھا ہوا ہے چیز جسے صاحب کے جانے چاہے تو میں تو اس بات کو بہت ہی عجب دیکھیں ہمارے لیے تو جس سائبان انتہائی اہم ہے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی تا وقت یہ کہ یہ بات بہت زیادہ سامنے نہیں آنا شروع گئی اور تمام جس سائبان ہمارے لے قابل اعترام ہے لیکن اس میں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اگر ایک ہم خیال ہے تو پھر دوسرا بھی ہم خیال ہے تو دوسرا جو جو بہت زبردست ججیت ادھر بھی یہ ہیں ادھر سارے ججیت اگر تو اب آپ نے ادھر ایک پریشر بل کر دیا کہ یار یہ تو ان کے جانے کے بعد وہ ہی کریں گے ضرور تو وہ تو پہلی آپ نے ان کے اوپر ایک بہت ڈالتی ہے آنے والی جز تو یہ ایک بہت عجیب سا ایک معاملہ یہاں پہ ہے بدقسمتی سے تو وہ جو ہے وہ اب کس طرف جاتا ہے تو یہ ہم نہیں جانتے لیکن وہ اس طرح سے کر دینا کہ جی وہ تو بالکل یہ بات اس طرح کبھی ہوئی نہیں ہے جس طرح سے اب ہو رہی ہے نا کہ جی یہ جو ہیں یہ تحریک انصاف کو کریں گے یہ جو ہیں یہ ان کے کریں گے تو یہ تو بہت عجیب سے پھر ایک معاملہ ہو جائے گا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے تاثر بہرحال لیکن ہے اب وہ کیسے عدالتیں اس کو کلیر کرتی ہیں اس تاثر کو وہ ان کا کام ہے لیکن اس کے اوپر اب چونکہ سارا داروں مدار ہے تو لیکن ابھی سب بندی نہیں کلیر ہو پا رہی ہے اچھا پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے حکومت میں جو یعنی میں یہاں پر آج تمام دن جو ہے یہ میڈیا پر چلتی رہی ہے خبریں دن میں کہ جی فیصلہ جو ہے وہ نہیں ابھی ہو ہوا فائنل کے جو سابق وزیراعظم اور جو چیئرمن تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں جانا ہے یا وہ جو ہے وہ اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو آہ رانہ سانہ اللہ صاحب جو ہیں ہمارے وزیر الداخلہ انہوں نے کافی عرصہ پہلے مجھے عادے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مطب مجھے کہا جائے تو میں تو ایک منٹ میں کرفتار کرلوں گا اب مسئلہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کے مطب میرے خالد سے کوئی دو سو سے زیادہ روز مقدمے مقدمے کٹ رہے ہیں یہاں پر اب ایک confusion ہے کہ کیا کریں مطلب کیسے کہاں مطلب پہلے اعلان ہو گیا کہ جی دو تین وزیروں نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں ہوگا پھر وہ ہوگا نہیں ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے ہوگا وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو فوجی عدالتوں میں کیسے ہوگا یہ تو انتازہ دہشتگردی میں ہونا چاہیے یہ تو ادھر اور تو وہ ایک عجیب سا ایک issue ہے جائے نا نو مائی نو جون تو نو جولائی جلائی تو یہ فیصلہ ہی نہیں ہوپا مقدمے کٹتے جا رہے ہیں کٹتے جا رہے ہیں کٹتے جا رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی فیصلہ ادھر بھی نہیں ہوپا رہا اچھا ادھر اس طرف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کو مطلب ٹوائل شروع ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا تو وہ مطلب ہے کہ وہ یہ حکومت تو نہیں اس میں confusion کیونکہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ وہ اب جیسے آئی ایم ایف کا delegation ساری پارٹیوں سے ملا ہے اور یہ بڑی ایک نورمالسی بات ہے اور خاص طور پر تب جبکہ انتخابات قریب ہوں تو وہ سب سے مل کے اور ان سے رائے لیتے ہیں کہ بھئی یہ اگر فرض کریں حکومت آپ کی آجائے آپ کی آجائے آپ کی آجائے تو بڑی پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے جی پیپل پارٹی کے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی نویت کمر صاحب اور آہ مانڈوی والا صاحب اس میں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس کو آگے لے کے چلیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ سے اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے یہ تو ایک ملک کا مسئلہ ہے نا ہمارا لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے معیشت کو ٹھیک کرنا تو اور اس وقت بھی اس میں بھی بہت یعنی ڈیفائننگ یہ دن ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی فارن پالیسی کو جیو پالیٹکس کو چائنا آئی ایم آئی پیچھے دائیں بھائیں کیسے اس کو بیلنس کرتے ہیں اور کیسے آگے چلتے ہیں تو یہ بڑے بڑے امپورٹنٹ دن ہیں فیصلوں کے جو دن ہیں یہ بڑے عام فیصلوں کے دن ہیں بطور ایک پاکستانی کے کہ ہم نے یہ کیسے آگے چلنا ہے اور کیسے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آگے کوئی ان کو بتانا ہے کہ یہ ہم اس طرف کھڑے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں جو پولٹیکل آہ سیاسی عدم استقام ہے وہ تو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آہ دیکھیں نا مطلب آہ اب بلاول وزیر خارجہ ہیں بلاول بھرداری جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں وہ اس میں نہیں ہمیں شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آہ غارباً سعودی عرب میں ہیں لیکن یہ کہ وہاں سے کوئی ابھی تک آہ ان کی ایسا اچ خبر نہیں آئی اوفیشلی میں نے پوچھا آہ مسلم لگنون کے لوگوں سے تو ان نے کہا کہ جی وہیں پہ ہیں لیکن یہ کہ وہ ملاقات یا آگے کوئی چیز کیسے آگے جانا ہے جی اور یہ یہ جو بات ہے نا کہ وہ آہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے یعنی اگر کسی کے ساتھ اتحاد کرنے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ہی بیس پہ الیکشن لڑنا ہے کیونکہ یہ جو پھر میں بلیک میل آگے ہونے والی حکومت جو ہے جی اچھا اب یہ جو ایشو ہے تو یہ ایشو انہوں نے ظاہرے دیکھا ہوا ہے ماضی میں اس معاملے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ آہ ذرا بہتر طور پہ لکھے چلے اپنی اتحادیوں کو آہ جو نواز شریف صاحب میں وہ لیکن یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ ماضی کے اندر ان کے جو اتحادی ہیں وہ خاص وقت میں وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں نکل بھی جاتے ہیں آہ کبھی کاف نکلاتی ہے کبھی کچھ نکلاتا ہے اچھا لیکن یہ کہ اب ان حالات میں میرا خاصے زرداری صاحب بھی بہت سوچ بچار کر کے کیونکہ اگر وہ آہ میاں صاحب کو سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سیٹیں دیں اور ہم آپ کو سن میں دیتے ہیں اور پھر ادھر سے اچھا تحریک یہ جو استقام پاکستان پاٹی جو ہے تو یہ تو ان کا تو ابھی بالکل نہیں پتا کیونکہ یہ بھی سیٹس مانگ رہے ہیں تو پھر ان کو کیسے ان کو تو بالکل میاں صاحب نے کہا کہ مرج ہو جائے اندر فاظم میں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم خود کھڑے کر رہے ہیں اپنے جب بھی یہ فیصلہ ہو پائے گا یہ ساری چیزیں تو پھر یہ کسی طرف چلیں گے تو پھر ہم بات کر لیں گے لیکن ابھی بالکل جو او دن بھی میں ایک دو روز سے کہہ رہا ہوں نا کہ فیصلہ بالکل رکا ہوا ہے سارا کچھ کہ جی یہ کہ اور یہ اس یہ رکا اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے آنا ہے نمبر ون اور میں نے آنا ہے اور میں نے اپنے بیسس پہ آنا ہے کہ کوئی اتحاد بغیرہ نہیں مجھے چاہیے اور میں جو ہوں وہ اپنی یعنی ہر جگہ سے ہم کھڑے ہوں گا ہم ٹو تھرڈ یا میجورٹی لے کر رہیں گے ٹھیک ہے روپ صاحب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں بساکیوں کے حکومت میں رہیں گے یہ ممکن ہے ان حالات میں اور کیا ان کا موٹر بینک ہے نہیں دیکھتے ہیں نا دیکھیں اب نہیں وہ تو بات کی بات ہے پہلے تو ایشو یہ ہے کہ یہاں سے پھر کیا ہوگا ان کے سامنے کون کھڑا ہوگا اور کیا کیا ایسا ہوگا کہ جیسے دس یا گیارہ یا بار آیا جب بھی جو بھی تاریخ ہے اس تاریخ کو جب بھی اسیمبلی ٹوٹتی ہے تو اس دن اسیمبلی ٹوڑنے کے ساتھ ہی کیا آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جا کے یہ اس سے پہلے جو ہے وہ کہیں یہ ہوگا کہ ہاں کیونکہ دیکھیں نا معیشہ تو ادھر سنبھالی ہے تو ادھر اچھا ادھر جو وزارتیں تھیں اس میں بھی دیکھیں نا کلائمٹ کے اوپر شہری رحمان صاحبہ نے اچھا کی ہے یہ نربانی کرسا ہے ان کی وزارتیں صافت بلاول بٹو زیادہ ادھر صافت وزارتیں ہیں نا ذرا یعنی اس میں باہر انٹریکشن اور وہ لیکن یہ جو اندر ایشو تھا نا کہ جیسے مثال کے طور پر معیشت تو ایدار صاحب ابھی تک آپ دیکھیں نا وہ سب سے مل رہے ہیں اور اس کے بعد وہ بورڈ کا اجلاس ہوگا اور بورڈ کا اجلاس ہوگا اور اس کے بعد پیسے آئیں گے اچھا پھر ابھی تک پھر اس کے بعد جو سعودی ریوی اور یو ای کے وہ اس کے بعد آنے اور ریس ٹرکچرنگ کی شاید پتہ نہیں انہوں نے رکھی ہے نہیں رکھی کیونکہ اگر وہ رکھ دی ہے تو پھر ہم تو قرضوں کو ریس ٹرکچر کرواتے رہتے ہیں لازم ہے لیکن بہرحال حکومت نے کہا ہے کہ ہم چھے نہیں آٹھ عرب ڈالر سے ہم واپس کرنے کو مطلب زیادہ جنریٹ کرنے کے پیسہ کیسے کریں گے کیا کریں گے وہ ظاہر ہے کہ آنے والی حکومت کے لیے ایک ایسیوز کریں گے وہ دیکھ دم سے سٹاک مارکٹ اوپر گئی تھی ڈالر وہ سارا تھوڑا سا وہ ٹھہرا ہو آگے لیکن یہ کے بارے اس سے ہم نے نکل لیا آگے تو جتنی جلدی فیصلے کریں گے عقابرین تو اتنی جلدی آگے نکل لیا ہے لیکن یہ تھوڑا سا یہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک کیا معاملہ کرنا ہے اس پہ ایک ڈیویجن ہے حکومت کے اندر اس جو ہیں اس میں بڑی واضح ڈیویجن ہے کہ کیا کرنا ہے اور مطلب ہے کہ اس پہ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ اگر وہی معاملہ ہے نا کہ اگر بلہ رہا تو پھر کیا ہوگا اور اگر نہیں رہا تو کیا ہوگا تو یہ اس کے اوپر جو ہے سارا جو ہے وہ آہ دار و مطار ہے دیکھیں تو اچھا اب یہ آہ یعنی یہ تو ساتھ سے آٹھ والی خبر ہے نا توشا خانہ آگے پیچھے دائیں بائیں تو لیکن یہ کہ کانکریٹ ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی ہوتی ہے تو وہ اب ظاہر ہے اس کا ٹائم بھی نہیں ہے شاید لیکن یا یا کوئی ایسی ہے جو بن رہی ہے جو ہمارے سامنے نہیں آئی ہوئی تھا لیکن یہ کہ بہرحال یہ آہ یہ اچھا ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے سب پارٹیوں سے مل کے اور سب نے ہی تقریباً کہا کہ ہم اس میں رہنا رہیں گے اور ہم اس کو آگے لکے چلیں گے اور اس میں سے مطلب ہم آہم کم سے کم معیشت کے اوپر ایک نکتہ ایسا ہے جس میں آہم ظاہر ہے ان سے ہم نے کہا ہے ہاں بلکل کہ ہم آہم ساری شرائط ساری پارٹیوں کی طرف سے بات کی گئی ہے کہ ان کی شرائط اور ایشیوز اور آہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلیٹی آنا ضروری ہے ان کے کنسرنس تھے یہ ان کے لیے ضروری بھی تھا کہ یہاں سب سے ملے آکے اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ جب حکومت کسی بھی حکومت کے یعنی یہ فائنل ڈیز ہوتے ہیں تو وہ پھر ساری پارٹیوں سے مل لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے نتیجے میں کوئی ایسا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی جو بات ہے اس کو ساری پارٹیوں نے انڈورس کر دی ہے جو کہ بہت اچھا ہے کہ ہم حقیقتن ہمیں ضرورت ہے اس وقت اور ہم پھر اس کو آگے لکھے چلیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کا نقصانوں کو ایسی بات کی نہیں گئی ان سے ٹھیک ہے اچھا اب تو یہ تو ایک سکوت ہے ابھی ٹھیک ہے اور وہ سکوت اب ظاہر آنے والے دنوں کے اندر وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیا نتائج سامنے ابھی تو صرف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے لڑنا ہے الیکشن اور میں نے ہی خود ہم نے جتنا ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سیٹ ایجسمنٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں اتحادیوں کی انہوں نے دیکھے نا اب بات بھی نہیں کی بہت سارے لوگوں سے انہوں نے اپنا توپنی طور پر اعلان کر دی ہے وہ ختم اچھا تو اب اس میں یہ ہے کہ جیسے آگے بڑھتے ہیں چند روز تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے اچھا فیصلوں کے دن یہ میں آپ کو بتاؤں اس قدر اہم یہ ہے صورتحال میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ اگر دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جب آزادی کے بعد ہمارا اور بھارت کے درمیان وہ جہاں پر بہت سارے ایشیوز چھوڑ گئے لیکن اس کا شاید کوئی حل بھی نہیں تھا کیونکہ پانی تو سارا اوپر ہمالیہ کے پہاڑوں سے آتا ہے اور وہ پر نیچے جاتا ہے اور نیچے جا کے پھر وہ مختلفوں سے دریاء نکلتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوا کہ انیس سوڑتالیس میں جو ہے وہ پانی کیونکہ اس علاقے سے گزرتا ہے جو پہلے بھارت کے پاس ہے اور پھر اس کے بعد یہاں انٹر ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ کشیدگی پیدا ہوئی تو باقاعدہ مطلب صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی تھی انیس سوڑتالیس میں ٹھیک ہے کہ بھئی پانی کس کا تو انہوں نے کہا ہمارے پانی سے گزرتا ہم رکھ لیں گے پانی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کے پاس گیا پاکستان ورلڈ بینک کے پاس گیا کہ کوئی عالمی فورم آئے درمیان میں اور درمیان میں کس مسئلے کو حل کرے پھر یہ سنتاس معایدہ ہوا انیس سو ساٹھ میں ٹھیک ہے کراچی اس وقت دارالحکومت تھا تو جوالنا نہرو صاحب تشریف لائے یہاں پہ اور ایوب خان صاحب کے ساتھ معایدہ ہوا اس سنتاس معایدہ اور سنتاس معایدہ بڑا سادہ ہے اس کو سمجھنا اس کو کوئی لمبا چھوڑا کے اس میں یہ ہے کہ چھے دریاں تو جو مغرب کے دریاں تین یعنی چناب جہلم اور سندھ ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہ پاکستان کے پاس ہیں اچھا جہلم وہ ہے جس کو نیلم بھی اچھا تو چناب جہلم اور سندھ ادھر ہیں اور راوی آہ بیالس اور ستلج یہ جو ہیں یہ اس طرف ہیں اچھا ان کا پانی ادھر جائے گا تو یہ تیہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد ورلڈ بینک نے ہی یہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بھی انہوں نے تو پاکستان اس کے اوپر چلتا رہا چلتا اچھا اب یہ ہوا کہ وہ وہاں پر انہوں نے وہ کرشن گنگا اور رتل دو ڈیم شروع کیا بنانا تو پاکستان نے اتراز کیا پاکستان نے وہی عالمی عدالت کے پاس ہوئی ایسے ایشوز کے اوپر وہی فورم ہے تو پہلے وہ رک گیا رک دیا تھا انہوں نے وہ رک گئے تھے پھر انہوں مودی سرکار نے پھر دوبارہ جا کے اس کا فیتا فیتا کار دیا پاکستان نے پھر وہاں جا کے اتراز اٹھایا کہ بھئی یہ تو اپنے ڈیزائن چینز کر رہے ہیں اور یہ تو ان کو علاو نہیں تھا کہ یہاں پر یہ ڈیم بنائیں اچھا وہ سنتاز مہدہ میں نہیں ہے کہ وہاں میں ڈیم بنانا ہے اپنے یہ اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ڈیم آپ بنا لیں گے تو پانی ڈیم بنانا اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل باڈیز ہیں اس میں مطبع یہ عالمی قوانین ہوتے ہیں نا کچھ تو اس کے تحت آپ پابند ہوتے ہیں مطبع یہ ہماری یہ ہماری سمندر ہیں یہ ہماری آہ فضائی حدود ہیں لیکن اس پہ آپ زیادہ وہ یہ ہمارے پانی کا ایشو ہے یہ ایسے ایشو ہے مطبع ترکی پانی روک لے تو پورا میڈلیسٹ آپ کو بتا ہے لبنان تک جاتا ہے فلسطین تک جو پانی ہے وہ ترکی سے نکلتا ہے ترکی کے پاس آئیل نہیں ہے پانی ہے ان کا پانی ان ملکوں کو سپلائی کرتا ہے جہاں پر تیل ہے ایشو یہ ہے سارا کہ آہ تو ایسے نہیں ہوتا نا اس طرح سے تو پھر یہ تو آہ وارٹر وارڈز تو ایک آہ ان سے تو بچنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ تو اسی لئے پاکستان آہ نے رجوع کیا وہاں پہ اور عالمی عدالت نے سے رجوع کیا اور عالمی عدالت جو ہے اس نے ایک میں جو ہے وہ نے کہا کہ جی بالکل یہ آہ پاکستان کے آپ میں فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ دو آہ ججز جو ہیں وہ آخری ساتھ دن انہوں نے دیئے ہیں غالباً کہ دو ججز اس وہاں سے بھیجیں انڈیا سے اور اس کو ماملے کو آگے دیکھیں کہ بھئی کوئی جو معاہدہ ہوا تھا آہ اس کے اندر تو پاکستان کے حق میں فیصلہ آ گیا انڈیا نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں اچھا انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو پھر بڑی بڑی ہی عجیب سی بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو عالمی فورم کو نہیں مانتے لیکن اس کے ساتھ ہی میں دیکھیں بعض باتیں جو ہے نا یہ پر پرسراریت ہے بعض چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بندہ کرے تو سمجھ میں نہیں آتی مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ٹھیک ہے معاہدہ کو نہیں مانتے تو پھر وٹ نیکسٹ ٹھیک ہے تو توڑتے ہیں تو پھر تو مطبع کہ جرمانہ یہ نہیں نہیں ہے وہ آپ عالمی عدالتوں کو اور ان کی آپ علاوہ ورزی نہیں کر سکتے تو ایشو اس میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو سائن کیے ہوں ان کے ایگریمنٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتا نہیں ہے لیکن مجھے ایک بات ان کی سمجھ نہیں آئی یہ جو جو ہے نا یہ رتلے پروجیکٹ اور کرشنگنگا پہ چلیں وہ جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم ان کو مانتی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ کہ اس کے اوپر کیا کریں جو ہندوستان ٹائمز پروسیڈنگ ہم جوائن نہیں کریں گے اور انڈلس وارڈ ڈیسپیٹ چل رہا ہے لیکن ان کی ایک بات جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں بھی نہیں آئی میرے وہ کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کو تھرڈ پارٹی نہیں ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ ہے اس کو تو چھوڑ دیں نا یہ تو بڑی عجیب سی بات کی ہے انہوں نے تو یہ تو ایشو یہ ہے کہ یہ تو چائنا روک دے کا پانی دیکھیں نا ہمالیوں پر سارا چائنا روک دے کا پانی تو پھر کیا کریں گے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے دیکھیں نا آگے سے پانی نکلتا ہے پھر وہ پانی کہ بنگلہ دے جا رہا ہے کہیں میمار جا رہا ہے کہ نیچے یہ طرح اگر کریں گے تو پھر تو بات کہیں 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 نکل جائے گی لیکن میرے لیے ایک اور بات بڑی عجیب سی ہے اور وہ میرے لیے یہ ہے کہ منیپور کا جو جو حالات ہیں وہاں جو کوکیز اور میتیز کا میں آتا ہوں دوسری خبروں پر لیکن یہ ڈسٹربنگ خبر ہے ڈسٹربنگ کیا عجیب خبر ہے جو امریکن ایمبیسیڈر ہیں امریکن ایمبیسیڈر بھارت میں ٹھیک ہے بہت انیوزول ہے مطبع مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ وہاں پر مطبع اب ظاہر ہے امریکن ایمبیسیڈر ہیں تو پتا نہیں ظاہر ہے کہ وہ اتحادی ہیں اتحادی کیا وہ مطبع پتا نہیں مجھے کہ کیا ان کا تعلق ہے بھارت اور امریکہ کا لیکن میرا کہتے ہیں وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے واپسی ہو گئی شاید کیا ہوا خدا جانے ہندوستان ٹائمز کو دیکھیں کہ یہ جو چوبیس میں سلائیڈ ہے ready to assist it but this is an Indian matter مطبع ہم مدد کرنے کے لئے تیار ہے منیپور میں لیکن بارال انڈیا کا اپنا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فردر انہوں نے جو بات کی انڈیا ٹوڈے میں ایو ایمبیسیڈر ہے دیلی کے بڑے زبردست ڈیپلومیٹر ہیں ظاہر ہے کہ ایکسپیڈینس ڈیپلومیٹر ہیں مگر انہوں نے بہت بڑے انڈیا ٹوڈے کے لئے انڈیا ٹوڈے کے لئے انڈیا ٹوڈے کے لئے انڈیا اب یعنی تشدد اس قدر بڑھ گیا وہاں پہ کہ انڈیا میں امریکی سفیر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ہونا ضروری نہیں ہے وہاں پہ حالات کی کیر کرنے کے لئے بھائی ٹھیک ہے نا یہ جو ان کے ایرک گاڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی منی پور کے اندر اگر کہا گیا تو ہم مدد کریں گے آکے امریکہ مدد یعنی وہ کہتے ہیں نا there is gross something grossly wrong کوئی بہت ہی بڑی گربڑ ہے جو اچھا رائٹرز کہہ رہا ہے پھر میں نے کہا یار یہ بات رائٹرز پہ 26 ایس ان وائی ایکسپریس سورو اوور ایتھنک والنس انڈیا نورت ایسٹ یعنی یہ جو ہے یہ اس کو یعنی یہ کیا ہے کوئی وضاحت کر رہے گا کوئی بتائے گا امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے اچھا ان کی یہ چپ اچھا میں نے کہا یار کوئی بولے گا کوئی جواب دے گا کوئی ان کے منسٹری اتجاز کرے گی کہ مارا نہیں چپ وہ چھیک نہیں مار سکتے چھیک نہیں مار سکتے کیونکہ سبیری جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں تیرے عجیب پھر اس کے بعد یہ اسی کو پھر ہندو کیری کر رہا ہے اس کو کہ جی یو ایس ریڈی ٹو ہیلپ منیپورے فاسک ایری گار سیٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے لیے انڈیاں انہوں نے ظلم ہو رہا ہے ہمیں کو ہم مدد کر دیتے ہیں آکے عجیب تھی بات ہے اچھا لیکن آپ کا انٹرنیم ایسی یہاں سے خاموش وزارت خارجہ بھی خاموش اور تو بات یہ ساری اچھا پھر وہ ظاہر ہے جید دیول صاحب کی ملاقات تو یہ ٹیم بیرو کے ساتھ وہ خالستان کے حوالے سے دیکھتے ہیں کل کیا ریلیز ریلیز نکلتی ہیں لیکن وہ بھی مسئلہ بڑا عجیب سا ہے خالستان کا لیکن یہ تو مسئلہ بہت عجیب ہے اچھا پھر دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک تکہ ٹھیک صحیح ثابت ہو جائے نا میں بھی آتا ہوں لیکن تو بڑی بڑا مزہ آتا ہے ایشیا ٹائمز ایشیا ٹائمز انڈیا's مکرون ڈیل فالوزا کیوریس بزنس موڈل یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ وہ ڈرونز کا معاملہ ہل ہوگا اور نہ یہ ٹیک کا معاملہ ہل ہوگا اب جناب ایشیا ٹائمز سنگاپور کا one of the best آپ سمجھلیں کے نیوز پیپرز وہ کیا لکھ رہا ہے جناب کہ ایمپلیشن نین حر رہا for مکرون ڈیل is that india has completely missed the bus on key technologies involved in chip making اچھا اور وہ لوگ جو جانتے ہیں technology کو وہ ڈیل آئیز کے مکرون ڈیل جو ہے وہ only for packaging of chips their assembly and testing relatively low end of electronics industry چلیں اچھا جی آگے پھر وہ بتا رہا ہے پورا کہ جی یہ جو ہے اس میں technology designing اور یہ ہوگی صرف یہاں پہ یہ ہوگا اچھا پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ اچھا پرائیم سٹو موڈی اور جو بائدن دونوں کو difficulties ہوگی elections میں وہ جا رہے ہیں اچھا these risking اور یہ اور وہ سارا late as already it is اچھا یہ وہ سارا لیکن اس کی جو ڈیل ہے نا cost versus benefit پہ جائیں یہ عجیب عجیب و غریب بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ total cost plant کی جو ہے وہ two point seven five billion ہے ٹھیک ہے total جو cost ہے وہ ہے two point seven five billion یہ یہاں رکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ indian government fifty percent subsidy دے رہی ہے گجراد government اس میں بیس percent ڈالے گی ٹھیک ہے جبکہ جو مکرو ہیں وہ صرف تیس پرسنٹ پیسہ ڈالیں گے اور ہنڈرڈ پرسنٹ وہ اوپر کی ہیڈرنگ پڑے آپ جے ستر فیصد پیسہ india ڈالے گا لیکن control سارا کا سارا plant کا amerika کے پاس ہوگا یہ آپ اوپر اس کی دیکھیں اس کا دیکھیں یہ میرے لیے india will pay 70 percent of cost but the u.s company will own 100 percent to plant technology transfer کہاں سے آ گیا تو بھارک کی انگین کہاں پہ رہا ہے اس میں نہیں ہے وہ control ان کا ہے تو technology transfer کہاں سے ہو گیا دیکھیں میرے اگر اگر control hundred percent ان کا ہے مجھے اس کی کوئی بات investment آپ کر رہے ہیں 70 percent investment آپ کر رہے ہیں hundred percent control ان کا ہے آپ دیکھیں تو صحیح نا اسیا ٹائمز کی سٹوری وہ کہہ رہی ہے آپ کی تیوریسٹی آپ اس کی صرف اس کی آپ کو اندر پڑھنے کی تو بڑا آرٹیکل ضرورت ہے آپ اس کی ہیڈلائن دیکھ لیں india will pay 70 percent of cost the u.s company will own 100 percent of plant یہ کونسا technology transfer پھر وہ نیچے لکھ رہے ہیں پورا بتا رہے ہیں اس کے اندر اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ ایک دوسری بڑی یہ بڑا یورپ سے اور ہر جگہ سے دنیا بھر کی جو وہ جناب انہوں نے پہلی کہہ دیا تھا پیٹر پاک نے ٹھیک ہے نا وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا india will pay for 70 percent of microns 2.7 billion plant چلیں جی تو یہ جو پیٹر پاک کی خبر ہے یہ ڈبل ای نیوز پہ analog تو اس کے اوپر تو یہ بھی انہوں نے کر دیا تو یہ یہ میں اس کو نہیں یہ تو بائی جون سے تھا لیکن اچھا اس کو دیکھ کے میں سوچ رہا تھا کہ یہ خبر کہیں آتی ہے کہ نہیں بعد میں ہاں یہ اسیا ٹائمز میں آج اس کو ڈالتی ہے اسی فکر کو ٹائمز ہوئی ہوا ہے تو اب یہ اس کی ذرا وضاحت کو فرمائے گا کہ آپ نے ایک تو یہ پیسے نہیں ٹائے ہو پا رہے ہیں کتنے کتنے کا آپ نے ڈرون لینا ہے کوئی کہنا بھی ٹائے نہیں ہوا تین بلین کا اتنا کا یہ وہ سارا وہ بھی موڑی کے دورے امریکہ سے فائدہ کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سوق اس نے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارا دونوں الیکشن میں جا رہے ہیں اس سال تو دونوں نے اپنی پبلک کو بتانا ہے کوئی ٹیکنال ہنڈر پرسنٹ کنٹول میں ٹیکنال سے ٹرانسٹر کہاں سے آگیا یہ تو قصہ ختم ہو گیا دوسری جو بات ہے دیکھیں تو یہ تو یہاں کے ایشوز ہیں جو یہ خود کیونکہ اسٹیڈی جو کیسیوز ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ اس حد تک امریکہ انوالف ہے چلیں منیپور اگر امریکہ ہی حل کر دے آکے کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں وہ بھی حل کر دے منیپور کو بھی حل کر دے کشمیل ایل ایسی کو بھی حل کر دے خالصتان کو بھی حل کر دے کل کو کل کو چائنا کے ساتھ تو بتا نہیں کہ وہ آتا ہے نہیں آتا وہ زیلنز کی کو چھوڑ کے بھاگ گئے یوکرین میں یوکرین ہاں 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 انہیں آرہا زیلنز کی در در غریب گھومتا ہے اور نیٹو میں ممبرشپ دنگی نہیں 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 سوال یہ وہ انڈویٹیشن نہیں آیا ابھی تک اس کو ٹھیک ہے سر میں ایک ایک لے لیتے اور وہاں پریزنڈ بائیڈن آ رہے ہیں وہ سویڈن کے ساتھ وہ ملاقات ناکام ہو گئی ہے ترکی اب دیکھیں وہ منگل کو شروع ہونا ہے نیٹو کا اجلاس تو اس سے ایک رات پہلے یعنی ٹیوزڈے کو اجلاس شروع ہونا ہے تو منڈے کی رات کو جو سویڈن کے پرائم میسٹر ہیں ان کی اور ملاقات ہو رہی ہے جو رجب طیب اردوگان ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پریزنڈ پیوٹن نے کہا ہے کہ جب یہ ملاقات ہو جائے گی جو ابھی آج زیلنسکی پہنچے ہوئے ہیں استمبول ٹھیک ہے ملاقات کر رہے ہیں وہاں پہ تو اس کے بعد پریزنڈ پیوٹن کی بات ہوگی اٹیو بردوگان سے ٹرکیس پریزنڈ بردوگان سے ٹرکیس پریزنڈ بردوگان سے مطلب ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جنگ سے امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ ختم ہو یورپ بھی چاہ رہا ہے کہ ختم ہو لیکن اس میں زیلنسکی پھنز گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین ایک بریک دیلیں سارے ہی امریکنز کردے کوئی کردے آکے یہ کشمیر کا مسئلہ باقی مسئلے سارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک سب بریک لے لیں واپس آکے بات کریں گے مزید ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گی گا ویکم بیک ناظرین جی ٹھیک سب خطے کی معاملات پر بات کر رہے تھے اور جو امریکہ کی جو اس وقت پالیسی نظر آ رہی ہے بھارت کو لے کے بازاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کو ایک بہت بڑی بڑا سپورٹ ہے لیکن وہ ہمیں پریکٹیکل ہی نظر نہیں آ رہا صرف باتوں کی ہاتھ کریں نہیں 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 دیکھیں ان کا یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہ کرنا ساتھی پھر مختلف سکینڈلز آ رہے ہیں سامنے پھر یہ کہ سین فرانسسکو میں جو کچھ ہوا میں دیکھیں میں یہ چونکہ اسٹیڈی ایشوز ہیں نا ان کی انٹرنل پولٹکس پہ کہ کانگریس کیا کر رہی کیا کہہ رہی ہے لیکن میرے لیے حیران گن بات ہے کہ ان کے صفیر جو ہیں وہ منیپور کے بارے میں کہہ رہی ہیں ممتب انرجی جو ہیں جو کہ مغربی آہ بنگال کی آہ چیف منسٹر ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آفٹر تو وہاں پر یہ اگر آپ نقشے میں بھی دیکھیں تو یہ ساری جو ساری ریاستیں آپس میں ملتی ہیں دوسرے کے ساتھ تو مغربی بنگال کے اندر بھی ایشو ہے تو اس کے بعد یہ منیپور کے اندر امریکنز کہہ رہے ہیں پھر ادھر سے وہ خالستان کا ریفرینڈم ہو رہا ہے باہر اس پہ اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں پھر بارڈر ایشوز بھی ہیں یہ آپ دیکھیں نا مطلب یہ دیکھیں نا یہ آپ اس کو مطلب یہ انٹرنل پالٹک تو چھوڑ دیں میں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک بنتا ہے نا یہ ویسٹ بنگال اگر ویسٹ بنگال کی وجہ سے ہی یعنی یہ جو مشرقی اور مغربی بنگال کی وجہ سے تو وہ اوپر آہ سلیگوری کورڈڈ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور بنگلہ دیش بنا تو سلیگوری کا ایشو یہ سارا کہ یہ یہ ایک پوری آپس میں ہے سارا ایک ساتھ ملتا ہے ادھر وہ ساتھ اسٹیٹس ہیں دیکھیں اور یہ اس طرف بنگلہ دیش اور پھر ادھر جو 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 لائنز ہیں گری کلر کی وہ پھر ویسٹ بنگال ہے تو ویسٹ بنگال میں بھی ہنگام ہے اور ادھر سے منیپور میں پھر اس کے بعد یہ کہ پھر دیکھیں یہ آہ آہ زیلنسکی جو ہیں آہ پریزنڈ زیلنسکی ان کو یہ میرا خواہ سے یورپ کے اوپر بہت بوجھ لگی ہے بہت بوجھ لمبی جنگ کھچ گئی ہے اس سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں امریکنز بھی اور اس میں نہیں ہیں ساتھ آہ بہت زیادہ یورپ میں لو یورپ چاہ رہا تھا دیکھیں فرانس کے اپنے ایشیوز وہاں پہ ابھی ہنگامے ہوئے وہ انہوں نے کنٹرول کر لی ہیں شکر خدا کا وہ جو جیسے بھی وہ معاملات آتے ہو رہے ہیں آہ مطلب ہے کہ بہت بہنگائی ہے کووٹ کے دوران بہت پرابلمز کریئٹ ہوئے ہیں جنگوں کا بڑا لوڈ ہے پوری دنیا میں جو جنگیں چھڑی ہیں افغانستان کے بعد اس سے پہلے یہ پورا میڈل اسٹ کے اندر ٹرمائل اب کہیں اللہ کرے جا کے ختم ہوئی ہے جو ملکوں کی دوستی ہو رہی ہے آپس میں اب اس دوران جو ہے پوساتی یوکرین کی طرف سے بہت زیادہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ سیدھا جا وہ پولنڈ میں تو نہیں رکنا چاہتا نا جاتا ہے سیدھا کا سیدھا ہم جائیں اور جا کے ہم آگے جا کے سیٹل ہوں تو وہ جو ویسٹن یورپ ہے وہ تو بالکل جو کہ جس کو اولڈ یورپ کہا تھا رمسفیلڈ نے تو وہ یورپ تو انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں اور وہ رشیہ سے اتنا دادہ خطرہ بھی نہیں محسوس کرتے مطلب رشیہ ختم ہو گیا جو کولڈ وار ختم ہوئی اس کے بعد انہوں نے نیٹو کے جو سمٹس ہی اس میں بھی بلالیا تھا پریزیڈ پیوٹن کو لیکن پھر اعلان کر دیا کہ ہم یہ جورجیا اور یوکرین کو لے کر آئیں گے اب مسئلی ہے کہ یوکرین کو تو نہیں لا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آج فوراں افیرز کا بڑا ایمپورٹنٹ یہ کیٹو انسٹیچوٹ کے دو بڑے زبردست وہاں پہ ان کے سکولرز ہیں انہوں نے آج فوراں افیرز میں لکھا ہے ڈونٹ لیٹ یوکرین جوائن نیٹو بس ختم دیکھیں نا ہمیں تب فوراں افیرز جو ہے یہ دونوں آرگو کر رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے نا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ لے کے جائیں اس کو ایکسپینڈ کریں ٹھیک ہے اور آٹویٹ کریں بینیفیٹس کو اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں یوکرین کو لینے کو سٹیٹ اوے وہاں اب واشنگٹن کے اندر یہ 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 بات بھی تو امریکہ کی جانب سے کی گئے نہیں دیکھیں نا ان کی جو ٹریپ فائر سٹیٹیجی ہے کہ لیپر ٹینکس کو بھیجنا ہے آگے اور لیپر ٹینکس اور ابراہم ٹینکس وہاں جو جرمن بناتے ہیں بڑے زبردست ٹینکس ہیں لیکن وہ یہ لیپر ٹو ہیں اس وقت تو بڑا پریشر تھا جرمن بنا ٹینکس بھیجے ہیں ایسا جرمنی نے پولینڈ کو کہا ہوا تھا کہ ٹینکس بھیجو پرتاگال پر پریشر تھا اپنے ٹینکس بھیجو مطب کیونکہ وہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ادھر بھیجو یہ بھیجنے پا رہے تھے آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہی چلا تھا ان کے ابراہم ٹینکس سے اب مسئلہ یہ یہ لینڈ وارفیر کے ٹینکس تھے اب آج ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی یہ تاس والے جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو فارن ڈیفنس منسٹر نے کہا ریشن فورس سے دسٹروی آل لیپر ٹینکس اپلائی ٹو کیو بھائی پولینڈ اور پرتاگال اچھا یہ اب اس کا ٹریف فائر اسٹیڈی جی یہ تھی کہ جی پہلے لینڈ سے ٹینکس جائیں گے آگے اور جتنی تیرے میں اگر وہاں حملہ ہو جائے اسٹونیا پہ پہ لیٹوینیا پہ لیٹویا پہ جو بیلٹک سٹیٹس ہیں تو جتنی تیر میں وہ ان کی فورس آتی ہے کہ یہ لینڈ وارز ہوئی ہیں نا یعنی زمینی جنگ ہے نا ماضی میں ابھی بھی زمینی جنگ یہ ہو رہی ہے نا اکرین میں تو ایشو یہ ہے کہ اور ظاہرہ ایک اوپر سپورٹ ہے باقی چیزیں فضائی سپورٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ایشو یہ کہ جیتے انگیج کریں گے تو اتنی تیر میں وہ پیچھے اور فورس آئیں آ جائیں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ ٹینک سے شاید پرفارم نہیں کر سکے اور پھر وہ پھڑا یہ پڑ گیا میں یہاں پہ کوٹ کر جاتا ہوں کہ یہ جیسے ان کی کیف پوست ہے تو یہ کہہ رہی ہے ساتھیں سلائیڈ ہے کہ جرمانی سے اٹھ کانٹ ریپلیس اور ٹینکس پروائیڈیٹو یوکرین یعنی ریپلیس کا خراب گڑ بڑ ہو گئی ہے کوئی جرمانی یہ نہیں کیا ہے تو کیا سمجھا جائے تو اس کو اور پھر اس میں جو ہے وہ آہ پرتگال اور ان کے اندر آپس میں بھی مش ہوئے کیونکہ بڑے مہنگے ٹینکس ہیں اور سویزن لینڈ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھیجنے ہی نہیں ہے یہ سویزن لینڈ نائی سلائیڈ بلوک سیلز اف لیپرڈ ون ٹینکس آہ باؤنٹ فور یوکرین وہ کہہ رہے کہ ہم کیوں بھیجیں بھائی اور پھر اس کے بعد ان کا پولینڈ کا اور ان کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے اچھا واشنگٹن پوس آج دوبارہ کہہ رہا ہے یوکرین وانٹس ایکسپیکٹن انیوٹیشن تو جوائن نیٹو الائیز آر نوٹ شور یعنی وہ یوکرین کو بلکل جو ہے وہ سائٹ پہ انہوں نے کر دی ہے کہ جی سائٹ پہ چلیں جی آپ بیٹھے رہے ہیں یعنی دعوت نامہ نہیں اچھا اس میں لیکن ایشو کیا ہے انٹرسٹنگ بات کیا ہے جیپنیز آسٹریلین جو اور میرے خالصے ساؤت کوریا کے بھی یہاں سے جو پیسیفک کے ممالک ہیں وہ اٹینٹ کر رہے ہیں ان کو بلائے ہیں نیٹو کیسا تو اس کو چائنا بھی دیکھ رہا ہے ٹیک ہے چائنا بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ نیٹو یہاں پر تو نہیں اچھا وہ یوکرین اور ریشیا پہ ہی بیزار بیٹھے ہیں تو وہ یہاں بس ساؤ چائنا سی میں کہاں سے آپ ایکسپیک کر رہے ہیں کہ اٹلی یا گریس یہاں کے ساؤ چائنا سی کے اندر وہ آئیں گے یورپ آئے گا اس وقت وہ تو متحب لگی ہوئی یوکرین کی جنگ سے جان چھوٹے یہ زیلنسکی کے ساتھ یہ بڑی یہ اچھا فارمولا تھا جو چائنا لے کر آیا تھا یہ جو بھی فارمولا پیس کا اس میں تیو بردگان بڑا رول پلے کر رہے ہیں اس میں یہ سعودی عربیہ کا بڑا رول ہے سعودی عربیہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ دونوں سے بات چیت ہے سعودی عربیہ کی یو اے ای کی دونوں سے بات چیت ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بات چیت ہے تیو بردگان کی تو یہ سارے لوگ بیچ میں ہیں درمیانوں اور چائنا ٹھیک ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں تو چائنا کا ایک فارمولا ہے تو یہ مطلب ہے کہ اب اس کو یہاں سے سوال ہی ہے کہ اگر فرض کریں ایک تو فنلینڈ آٹھ سو میل ان کا خیال تھا ہم اور سویڈن ساتھ سا جائیں گے اب وہ بلکل وہاں کوئی سیلیبریشن نہیں ہو رہی بلکل خاموش ہے بائیڈن آ رہے ہیں وہاں پہ نیٹو سمیٹ اٹینڈ کریں گے لیتوینیا میں پہ ہو جائیں گے اہلنس کی تو وہاں یعنی اس پہ فنلینڈ میں تو یہ خاموشی ہے کیونکہ ان کا خیال تھا سویڈن بھی ساتھ آ جائے گا سویڈن دیکھیں آخری منٹ تک کوشش کر رہا ہے سویڈن ٹرکی کو منانے کی ٹرکی نے کہا ہے وہ ایف پینٹیس ایف سولہ کی شرائط نہ جوڑو سزائیں دو یہ کرو ٹرکی بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی پوری باتیں منوائے گا سٹرونگ لیڈرشپ ہے دے بھی سکتا ہے اجازت کیونکہ فنلینڈ کو دے دی تو ادھر سے سویڈن کا ایشو نہیں لیکن ایشو سوال یہ ہے کہ اگر یکرین کو نہ ملی اور نیٹو چلا گیا یہ سمٹ ہوگی ختم اور نیٹو والے چلے گئے بھائے بھائے گوڈ ٹاٹا کر کے پھر پریزیڈ پوٹین کیا کریں گے یکرین میں اور پوٹین کو پسا چل گیا کہ یہ تو یکرین کو نہیں جا رہے ابھی اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ لیٹ اور یہ اتنا بڑا پنگا لے کے تو پھر زلنسکی کا کیا دیکھیں ایک اور ملک کو ڈم کیا گیا ہے امریکہ کے جانب سے اور اس وقت بھارت کو محتاط ہونا چاہیے بھارت کو تو مجھے نہیں پتا ان کی کیا پالسی ہے دیکھیں ان کی اپنی پالسی ہے وہ خود بنائے لیکن میرے لیے سمجھ سے میری باہر ہے کہ منیپور میں یو ایس یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر زیرو وہ جہازوں کے اندر سکینڈر نکل رہا ہے یہ پورا علاقہ جو ہے مطبعہ ہر بندے سے مسلمانوں سے سکھ کمیونٹی سے ایشو پھر اس کے بعد وہ اپنی ہی تلید کمیونٹی سے ایشو پھر اس کے بعد کیسچن کے ساتھ ایشو مطبع ہے کہ کسی کو تو چھوڑ دیں مطبع ہے کہ سب کے ساتھ ایشو کہہ رہا ہے مسلمان جاتے ہیں فلمیں بنا رہے ہیں ان پر ادھر سے یہ ہوتا ہے ادھر سے یہ اوہ بھائی اچھا امریکہ نے کہہ دیا اچھا اب امریکہ سے کچھ نہیں کر سکتے امریکہ سے کیا کہیں گے امریکہ کے وہ صفیل کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اتنا وہ بھی گھبرا گئے ہوں گے نا کہ بھئی یہ کیا آگ لگی ہوئی ہے یہاں پر لیکن یہ ہے کہ تو مذہب ہے کہ اگر منیپور کو حل کرنا ہے تو ہماری گزارش ہے امریکن امبیچیڈر سے بڑے بڑا درد دل رفنے والی شخصیت ہیں وہ جو نئی دلی میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک نظر درہ کشمیر پہ بھی ڈالنے بلکل بلکل سے بہت شکریہ روک سب ناظرین پر گیم کا ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ بیان دے دیں وہ کشمیر پہ تو کیا انڈیا کچھ نہیں کرے گا کچھ نہیں بولے گا وہ ڈرے ہوئے ہیں کیا ہے پتہ نہیں خود چائنا کوئی نام نہیں لیتے امریکہ کا بنام نہیں لیتے بہت شکریہ رب سے اپنی پولیسی خود بنائے لیکن یہ کہ حیران کونسی بات ہے کہ امریکہ منیپور سالٹ کرے گا بلکل ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مچھے نال علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی اپنے دوستوں انشاءاللہ بردان وقت لوں گا سب خیال کی گئے اللہ حافظ